بریج بہت ہی کمال کی ایکسرسائز ہے یہ یہ ہائٹ اور فلیکزیبیٹی تو بڑھاتی ہی ہے پر اس کے اور بھی ٹھیروں فائدے ہیں ان سبھی فائدوں کو بھی جانیں گے پر پہلے بریج برنا سیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ فرش پر سیدھے لیٹ جائیے پیروں میں شولڈر ڈسٹنس رکھتے ہوئے فولڈ کر لیجئے بلکل شکے ہوئے نہیں تھوڑا سا دور اور ہاتھوں کو اس طرح سے لے جا کر اپنے کان کے پاس رکھ لیجئے بریج بننے کے لیے سب سے ضروری ہے ہینڈ پوزیشننگ اور شروعات میں زیادہ تر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں وہ ہاتھ ٹھیک سے نہیں رکھتے ہاتھ کان کے پاس رہیں گے اور اونلیاں اندر کی طرف یعنی کندھے کی طرف رہیں گی آپ اپنے ہاتھ اور پیر ہلائے بینا کمر کو اوپر اٹھائیے 20-25 سیکنڈ تک ہولڈ کرنے کی کوشش کریے اوپر کی طرف پوش کرتے رہیے پھر ڈاؤن ہو جائیے 20-25 سیکنڈ کا ریسٹ پھر سے ریپیٹ کریے کچھ دنوں تک کسی کی پریکٹس کریے جب یہ ٹھیک سے کرنا آ جائے تک کمر کے ساتھ ساتھ ہاتھوں پر زور دیتے ہوئے کندھوں کو بھی اٹھانے کی کوشش کریے اچھا کچھ لوگ کندھے اٹھانے کے چکر میں گھٹنوں کو آگے کر لیتے ہیں ایسا مت کریے گھٹنے وہیں رہیں گے کندھے بھی وہیں رہیں گے پس بڈی اوپر اٹھے گی اچھا کچھ لوگ اس میں ایک اور غلطی کرتے ہیں کندھے اٹھانے کے بعد اپنا سر زمین پر رکھ لیتے ہیں ایسا کبھی مت کریے یہ بہت بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے میجر انجری ہو سکتی ہے سر کو ہمیشہ ہوا میں رکھئے دیرے دیرے کر کے باڈی کو اور اوپر اٹھاتے جائیے جب آپ پوری طرح بریج بننا سیکھ جائیں یعنی باڈی کو پوری طرح اوپر اٹھا کر ہولڈ کرنا آ جائے تب گردن کو اس طرح رکھ لیجئے ایسے نہیں اور ہیلز کو بھی اوپر اٹھا لیجئے اوکے اب بات آتی ہے کھڑے کھڑے بریج بننے کی اور بریج بن کے کھڑے ہونے کی تو یہ اتنا آسان نہیں ہے تھوڑا مشکل ہے اس کے لیے آپ کی بیک فلیکزبل ہونی چاہیے اور لور بیک میں سٹریندھ ہونی چاہیے آگے آنے والی ویڈیوز میں ایسے بھی سیکھیں گے پر جب تک آپ کو نہیں آئے تب تک آپ اکیلے کھڑے کھڑے بریج بننا یا بریج بن کے کھڑے ہونے کی پریکٹس مت کرنا چوٹ لگ سکتی ہے میجر انجری بھی ہو سکتی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں کرا ہے تو ابھی سبسکرائب کریئے وال کو اور جاند رہیے مارشل آرز کی بریقیاں